مطروں گروڑ پرانڈ کے انسار ہر وقتی کے مرتیوں کے بعد اس کا پھر سے جنم ہوتا ہے یہ جنم اور مرن کا سلسلہ تب تک چلتا ہے جب تک وقتی کو موکش نہ مل جائے گیتہ میں بھی بھگوان شریف کرشن نے کہا ہے کہ جس طرح وقتی اپنے وستر کو بدل کر نئے وستر دھرن کرتا ہے اسی طرح آتما بھی ایک شریر چھوڑ کر نیا شریر دھرن کرتی ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں مرتیوں کے بعد منشی کو نیا جن میں ملتا ہے یا بھوت یونی کیسے تیہ ہوتی ہے اس کی اگلی یونی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں گروڑ پرانڈ کے انسار دھرتی پر مطرتہ کو ایک انوٹھا رشتہ مانا گیا ہے مطرتہ کے لیے کچھ لوگ اپنی جان تک دے دیتے ہیں بھلے ہی ان کا مطرت برا کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو وہیں آج کچھ مطرت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہیت کے لیے اپنے مطرت کو دھوکہ دینے یعنی چھل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ایسے منشی کے لیے گروڑ پرانڈ میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی منشی اپنے سچے مطرت کے ساتھ چھل کپٹ کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے نرک تو جانا پڑتا ہی ہے ساتھ ہی اس کا اگلا جنم ایک گد جیسی یونی میں ہوتا ہے جو سڑے گلے جانوروں کا ماس کھا کر جیویت رہتے ہیں دوسرا مطرتوں سنسار میں کئی پوروش ہیں جو اسٹریوں کا سمان کرتے ہیں لیکن کئی ایسے پوروش بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو پرتیک اسٹری کو بری نجر سے دیکھتے ہیں اور ان کے من میں ہر سمئے بس کامواسنا ہی بسی رہتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اوپر والا سب دیکھتا ہے ایسے لوگوں کے سمبند میں گروڑ پوراڑ کہتا ہے کہ مردیو کے بعد اگلے جنم میں ان کو گھدے کی یونی پرابت ہوتی ہے گروڑ پوراڑ میں چوتھا کرم دھرم کا اپمان کرنا بتایا گیا ہے مطرتوں جیویت رہتے ہوئے کئی لوگ اپنے دھرم کا سمان نہیں کرتے اور دوسرے جو اپنے دھرم کا سمان کرتے ہیں انہیں ڈھونگی بتاتے ہیں ایسے لوگ نہ تو بھگوان پر اور نہ ہی کسی دھرم پر وشفاس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں گروڑ پوراڑ کہتا ہے کہ مردیو کے بعد انہیں نرک میں تو سجا ملتی ہی ہے ساتھ ہی ان کا اگلا جنم کتے کے روپ میں ہوتا ہے پانچوا مطرتوں اگر آپ کے گھر کے دوار پر کوئی کنر آتا ہے تو اسے کچھ کر دینا چاہیے اور کہنا چاہیے پھر آئیے گا لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنروں کا مجاک اڑھاتے ہیں اور انہیں نیچتہ کی درشتی سے دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو شاستروں کے انسار اگلا جنم ایک کنر کے روپ میں ملتا ہے اور ایسا ہی اپمان سہنا پڑتا ہے مطرتوں گروڑ پران کے پریت کلپ کے انسار بھگوان وشنو گروڑ کو پریتوں کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے پرکھوں کی دھن سمپتی کو نشٹ کر دیتا ہے یا پھر کسی کی جمین کو دھوکے سے ہڑپ لیتا ہے وہ لوگ نشچت روپ سے پریتیونی میں بھٹکتے ہیں تو مطرتوں ہم آشا کرتے ہیں کہ آپ ان کرموں میں سے ایسا ایک بھی کرم نہیں کریں گے اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مطرت کے ساتھ شیئر جرور کریں جائے شریف کرشنا